نو محرم جمعیرات کا دن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کو خیمے کے باہر بیٹھ کے تیز کر رہے تھے کہ تلوار کو تیز کرتے کرتے اچانک آنکھ لگ گئی اونگ آ گئی تو جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ ایک چیخنے کی آواز بھی موہ سے نکلی خیمے میں ان کی بین حضرت بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جب انہوں نے چیخنے کی آواز سنی تو فوراں دھڑتے ہوئی خیمے سے باہر بھائی کے پاس آ گئی اور کہنے لگے بھائی کیا ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تلوار تیز کر رہا تھا اس اسنا میں نیند آ گئی آنکھ لگ گئی تو میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے حسین گھبرانا نہیں ہے حسین تیری اور میری ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے جب یہ بات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو رونے لگی چیخنے لگی حضرت حسین نے فرمایا میری بین رونا نہیں سبر سے قام لینا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو سبر کی دامن کو مضبوطی سے پکڑنا دیکھ میری بین میرا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اببہ حضور حضرت علی کررہم اللہ واج میرے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چچا حضرت جعفر یہ سب مجھ سے بہتر تھے وہ بھی تو چلے گئے نا جب میں بھی جاؤں تو رونا نہیں سبر سے کام لینا کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے سبر چاہتا ہے اللہ ہم سے سبر اور استقامت چاہتا ہے تو سبر کی دامن کو مضبوطی سے پکڑنا بے سبری کا مظاہرہ نہ کرنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام تھا دنیا والوں کے لئے ایک پیغام چھوڑ رہے تھے اپنی بہن کو ایک پیغام دے رہے تھے اور بہن کے ذریعے پوری انسانیت کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو بے سبری کا مظاہرہ مت کرنا بے سبری کا مظاہرہ مت کرنا تو اگلے دن دس محرم کو وہ کچھ ہوا کہ ایسا آسمان نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نباد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اہل بیت میں سے بہتر افراد شہید کر دئیے گئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جب کبھی پینے کے لئے پانی پیش کیا جاتا تو آپ پانی پینے ہی سکتے تھے کسی نے کہا حضرت آپ کے والد کو شہید ہوتی ہو تو کافی عرصہ گزر چکا ہے اب بھی آپ پانی نہیں پیتے تو فرمانے لگے یاکوب علیہ السلام کا ایک بیٹا چلا گیا اس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی میرے تو میرے سامنے بہتر افراد کو میرے سامنے زبا کر دیا گیا بہتر افراد کو میرے سامنے زبا کر دیا گیا میرے اببا حضور کو میری امی کو میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو میرے خاندار والوں کو تین دن تک پانی نہیں ملا تو میں کیسے نہ رو میں کیسے غمزدہ نہ ہوں تو میرے بھائی دوستو بزرگو یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ استقامت کا مہینہ ہے یہ سبر کا مہینہ ہے یہ بال لوچنے سینہ چاکتے ہیں رونے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ سبر کا مہینہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے ہمیں اسی بات کا سبق ملتا ہے